دوستو کرکٹک ایسا کھیل ہے جہاں آئے روز ریکارڈز بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں کچھ ریکارڈز تو ایسے ہوتے ہیں جو پانچ یا دس سال کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی کرکٹرز کے پانچ ایسے ریکارڈز بتائیں گے جنہیں کوئی ماں کا لال توڑ نہیں سکا تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک ہی اور میں دو یا اس سے زائد وکٹس لینا کسی بھی بولر کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے مگر کرکٹ کی تاریخ میں ایک ایسا اور بھی گزرا ہے جس میں پانچ بلے باز آؤٹ ہو گئے تھے یہ اور پھینکا تھا پرائیم فاسٹ بولر محمد آمیر نے جس میں انہوں نے پانچ بلے بازوں کو آؤٹ کر دیا تھا ان پانچ میں سے دو رن آؤٹ بھی تھے پھر بھی یہ ریکارڈ آمیر کے نام ہے اگر کسی بولر کے ایک اور میں چھے کھلاڈی آؤٹ ہو جائیں تو وہ آمیر کا یہ ریکارڈ توڑ سکتا ہے لیکن ایسا ہونا امپوسیبل ہے دوستو آپ نے دنیا کے سب سے تیز ترین فاسٹ بولر شوی بختر کے بارے میں تو سنا ہوگا مگر فاسٹ سپنر ہونے کا ریکارڈ شاہد افریدی کے پاس ہے بوم بوم لالا نے نیوزی لینڈ کے خلاف ایک ونڈے میچ میں 134 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گیند بھینک کے سب کو حیران کر دیا تھا اس ریکارڈ کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کیونکہ آج کل کے فاسٹ بولر کی سپیڈ اتنا زیادہ نہیں تو سپنر کیا ہی کر سکتے ہیں دوستو کرکٹ میں جب بھی فاسٹ بولر کا ذکر ہوتا ہے تو راولپنڈی ایکسپریس شوی بختر کا نام ذہن میں آ ہی جاتا ہے انہوں نے سال 2003 کے ورلڈ گپ میں انگلنڈ کے خلاف 161.3 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گیند بھینکی تھی اور ایک ایسا ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا جسے توڑنے کے لیے اسٹریلیا کے سپیڈ ماسٹر جیسے بریٹلی، شون ٹیٹ اور میچل سٹارک لگے رہے لیکن وہ سب ہی ناکام ہوئے اور آج کل کی نسلو سے یہ ریکارڈ توڑنا تو ایمپوسیبل ہے دوستو آپ کے خیال میں انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کرنے والے کی کم سے کم عمر کیا ہو سکتی ہے 18 سال یا پھر 16 سال لیکن پاکستان کا ایک ایسا کرکٹر ہے جس نے 14 سال اور 227 دن کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کر لیا تھا اس پلیئر کا نام حسن رزا ہے اور ان کا ڈیبیو زیمبابوے کے خلاف فیصل آباد کرکٹ سٹیڈیم میں ہوا حسن رزا کرکٹ کی تاریخ میں سب سے کم عمر ڈیبیو کرنے والے پلیئر ہیں ان کا ریکارڈ توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے دوستو ویسے تو افریدی بہت سے چھکے لگا چکے ہیں لیکن 17 مارچ سال 2013 کو افریدی نے جنوبی افریقہ کے خلاف ایک ایسا چھکا لگایا تھا جس کی لمبائی 158 میٹر تھی جو کہ ایک ورڈ ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے دھونی گیل اور گپٹل جیسے طاقتور کھلاڑی اپنی طرف سے پورا زور لگا چکے ہیں لیکن وہ اس کے قریب بھی نہ جا سکے تو دوستو یہ تھے پاکستانی کرکٹرز کے پانچ ایسے ریکارڈ جنہیں کبھی توڑا نہیں جا سکتا ان پانچوں میں سے آپ کا فیوریٹ کرکٹر کون سا ہے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا